جو منافقین کی آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کا ان کو یقین نہیں ہوتا اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے ان کو یقین نہیں ہوتا اس چیز کا آئیے ایک واقعہ سنیے صحیح مسلم کے روایت ہیں جنگ خندق میں یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ وہ کھدائی کر رہے تھے ہم جانتے جنگ خندق میں ایک پلان منایا گیا کہ دشمن سے مدینہ کو بچانے کے لیے ہم خندق کھو دیں گے جب خندق کھو دی جا رہی دیکھ جائے کہ پتھر آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا گیا اللہ کے رسول پتھر آ گیا بڑا مضبوط ہے توٹ نہیں رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھیک ہے آپ نے قدال لے کر اس پر مارا تو اس میں سے ایک سفید روشنی دوسری قدال مارا تو ایک لال روشنی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ تمہیں اللہ رب العزت خیسر اور خسرہ کے جو خزانے عطا فرما دیں گا اور خیسر اور خسرہ یہ اس زمانے کی سپر پاورز تھے دو اور یہاں حالت تو یہ تھے ظاہری کہ مدینہ کو ڈیفینڈ کرنا بھی مشکل جا رہا تھا صحابہ کے لئے کہ جنہ نہ لڑنے کے بدلے سوچا گیا تھا کہ ہم خدائی کر کے خندق بنا لیں گے تو منافقین میں کے جو سردار کچھ لوگ تھے فرن گئے اور منافقین کے سردار سے کہا جو اس زمانے میں عبداللہ بن نوبے اس کا نام تھا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ جو لوگ کھانے اور بھک بھک مری سے پریشان ہیں جو مدینہ کو بچا نہیں سکتے وہ خیسر اور خسرہ پر آج کرنے والے ہیں اس کے خزانے ان کے پاس آنے والے ہیں تو اللہ رب العزت نے اس بات کا جواب قرآن میں یو دیا اور فرمایا وہ لوگ جو منافق ہیں اور جو ان کے ساتھ ان کے دلوں مرض ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اور اس کے رسول جو وعدہ کرتے ہیں وہ صرف ایک دکھاوا ہے وہ صرف ایک بات ہے اس کی حقیقت نہیں ہے کچھ تو اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر ان کو یقین نہیں اور افسوس کی بات ہے یہ تو مخلص خالص منافقوں کی بات ہو رہی ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جب اللہ کتاب کی بات ہے اور اس کی آیتیں آتی ہیں جب رسول اللہ کی ایسی بات ہے جو بات سمجھ میں نہیں آتی کبھی وہ کہتے ہیں نہیں سمجھ میں نہیں آتی تو ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے ہیں ان وعدوں پر ہم کو یقین نہیں کس نے دیکھا جنت کس نے دیکھا جہنم کس کو پتا کون کہا جانے والا بھائی آپ کو اس کو نہیں مانتے ہیں ہے نا اللہ اس کے رسول وعدہ کر رہے ہیں اللہ وعدہ کر رہا جنت جہنم کا رسول وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ کام کرو تو ہم کو یقین نہیں تو بہرحال وہ منافق جو ہے اس کی صفت ہے وہ وعدوں پر ایمان نہیں رکھتے اسی طرح ستروی صفت